محمد علی مرزا نئی نسل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے ملیون بیوز آتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹرائب دے رکھا ہے اور چھڑ دو اس انجینئر پہ گئے رہے کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کو ریو کیا اور سیکرنلی نئی نسل کے لیے آپ کیا انسکشن بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وقتی عبال ہیں اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آرہے ہیں یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے وطنی موتزلہ آئے وطنی کون کون بنائے آئیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے یہ ایک وقتی عبال ہے انجینئر صاحب کی جو دعوت ہے اس طرح کے کئی ایک فتنے تاریخ میں آئے ہیں جس طرح موتزلہ کا فتنہ تھا اور باقی فتنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اور یہ فتنہ ایک شاخ نازک کے اوپر ہے اور شاخ نازک انہوں نے سوشل میڈیا کو کہا مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں یعنی شاخ نازک وہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور انہوں نے وہ ایک فائر وال خریدی ہے اور پتہ نہیں کتنا عرب اور رویہ انہوں نے لگا دیا ہے اسے یہ ہمارے ایک پولٹیکل لیڈر جو مذہبی لیڈر بھی ہے سعاد رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں یہ شاخ نازک ہے کتنے بے بکوف ہیں تو اس کے جواب میں میں یہ ارز کروں گا کہ آپ نے جو تاریخ کے فتنوں کا ذکر کیا تو کاش آپ کسی ایسے فتنے کا نام بھی بتاتے جو تاریخ میں آیا اور اس نے امت کو یہ بتایا کہ آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح الاسناد احادیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں قرآن کے بعد صحیح بخاری صحیح مسلم اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو ہمیں تو تاریخ میں کوئی اس قسم کا فتنہ نظر نہیں آیا کاش اس قسم کا پوزیٹیو مدنی فتنہ پہلے آیا ہوتا تو آج اتنی سب کانٹینٹ میں گمراہی نہ پھیلی ہوتی ہے یہ صرف گفتگو کی حد تک بات ہے آج کوئی قرآن کی بات کرتا ہے صحیح بخاری کی بات کرتا ہے صحیح مسلم کی بات کرتا ہے تو یہ تو اہل سنت کا منج ہے صدیوں سے یہ الگ بات ہے کہ تم لوگ قرآن بخاری مسلم کا نام تو لیتے ہو لیکن تمہارے عقید قرآن بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے سب سے بڑی بات تمہاری نماز ہی قادیانی والی نکل آئی ہے قادیانی ہنفی ہیں بغیر رفولیدین کے نماز پڑھتے ہیں پر ہم اس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفولیدین کرنا نماز تو تمہاری قادیانی والی ہے ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی اور ہنفی قادیانی آئے 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 چھکا آئے گا نہیں کتنا بڑا چھکا تو تم ہار مہنے کروڑوں روپیہ اڑا دیتے ہو گیارمی کے نام کے اوپر کبھی کسی گیارمی کے اوپر ان کی کتاب ہوئی تو تالبین سے نماز کا طریقہ بھی امام کو بتاؤ تو پتہ چلے کہ تم لوگ صرف عبدالقاضر جلانی کے نام کے اوپر ٹند دکھا رہے ہو ان کی تالباز سے تمہارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے سب کچھ فراد کے اوپر چال رہا ہے تمہارا باقی ان کا یہ کہنا کہ یہ فتنے آئے اور ختم ہو گئے ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے پتہ نہیں موت ازل آئے پتہ نہیں کون کون بنایا آئیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے تو یہ بہت بڑا فتنہ جو تمہیں کھا گیا اس نے تو ثابت کیا کہ فتنے ختم نہیں ہوئے بلکہ تم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہو اور وہ فتنہ آٹھ سے ڈیٹھ سو سال پہلے آیا مدرسہ ڈیوبند کی شکل میں اورے پاپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے یہ جو فتنہ ڈیوبند کا اٹھا ایٹین سکسٹی سیمن میں بقول تو بھارے تو سرکار وہ تو کوئی نہیں ختم ہوا وہ تو پھیلنا جا رہا ہے پھر اسی ڈیوبند سے نائنٹین ٹونٹی سکس میں تبلیغی جماعت بنی آج آٹھ سپتمبر دوہزار چوبیس ہے سو سال ہونے ملے دنیا کے آل بوسٹ ایک سو سکتر ملکوں میں ان کے براکس قائم ہو گئے تمہاری ہزاروں مچدین دیوبندیوں نے تبلیغی جماعت کے ذریعے چھین لیا تو فتنہ تو بریلویت کوئی کھا گیا لہذا یہ ان کا کہنا کہ اس طرح کے تاریخ میں کئی فتنہ آئے ختم ہو گیا بھئی جو ریسنٹ فتنہ ہیں وہ تو پوری بریلویت کو کھا گیا بس ختم انفیر ٹھوس پھر جو ہمارے بابا جی خادم رزوی صاحب تھے انہوں نے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی انہوں نے کہا بابیاں دی یہ جڑی ازان ہے ادھا کے اترام ادھا سور نے بڑی موٹی گاڑی بابا جی نے بابا جی نے اپنی مفاہد سے پہلے کوئی نیکی کا کام کیا تو یہ کلپ ہے ورنہ ان کے جو میک اپ تھے انجینئر صاحب کے خلاف ہم سب ایک ہیں ہمارے بس چھوٹے چھوٹے طرف آتے ہیں وہ بابا جی جانے کام پا آگئے ہیں اتنی موٹی گالی کہ جس طرح مخلوق میں سور خنزیر ایک کلی جانور ہے ایسے تو اللہ نے اسے بھی مقصد کے لیے پیدا کیا لیکن کھانے کے اعتبار سے اس طرح انسانوں میں اگر یہ سور شمار کیے جائیں جو گستخانہ کی دے رکھنے والے لوگ ہیں تو ان میں سب سے بڑے جو سور ہیں وہ یہ بابی ہیں لوزامو سورہ دے سور جیسے مخلوق میں انسان اور باقی جانداروں میں سور ہیں اس طرح سوروں کے اندر بھی اگر کوئی سور ہو سکتا ہے تو بابی ہے تو میں نے کئی بلتیب سنائے نا دو عورتیں لڑ رہی تھی ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ تیرے موجھ سور انہیں کہا تیرے موجھ بابی اور پھر وہ عورت جیت گئی ہاں دیکھیں نا وہ جو خادم رزوی صاحب نے بتایا اس کے طرح تو عورت دوسرے والی جیت گئی پھر عالی حضرت سے جب احکام شریعت میں سوال پوچھا گیا یہ تو کتابروں نے خود لکھی احکام شریعت اسی کی نسب سے مفتی اکمل صاحب نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے اس میں پوچھا گیا کہ یہ جو بابی ہیں دوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافزی اور غادیانی کافروں کو ساز کر کیا پھر نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے نیچر میں بلیو رکھنے والے لوگ ان کے زبیحہ کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب ہاں وہ دوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں غادیانی ہوں نیچری ہوں یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیحہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب العدل اور پھر کہا کہ البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حلال ہے یعنی آل حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں اہل حدیث سے بھی اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی علم کی دنیا میں آپ نے اپنا موقف رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جسے اللہ توفیق دے گا وہ حق بات قبول کرے گا اور جنت کا ٹکٹ پٹھوالے گا اور جو حق بات کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لئے جھہنم کمائے گا بالکل اکثریت نے راہی حق سے ہٹ کر ہی رہنا ہے سبائے ان لوگوں کے جو بک کے پیغمبر کی آواز ہو سن لیں ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا وہ بات سے لے گا وہ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کوئی بات کریں گے اور میں جواب دوں گا تو پھر وہ چھٹ جائے گا ہائے 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 میں تو انہوں کیا سی منہوں نہ چھٹ جائے کرو میں پہلے تھے بونڈری تو باہر چھٹتا تھا انہوں میں پلانٹ ارد تو باہر چھٹاں گا ہاں تو انہوں اتھے پچھا دے آنگا ایتھوں جتھے توڑے مامو جا چکے اگلے جہانش دیکھ لو کہ جن سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ چھٹنا جائے وہ ہم سے ڈرتے ہیں کہیں جینئر صاحب سے چھٹ دے میں ابھی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہی کوئی نہیں یہ ہے سچائی کی طاقت پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے اپنے مقابل نہیں سمجھتے پر نہ ہمارے تنظیم کے لوگ انہوں نے کوئی اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں انہوں نے کہا وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرے ہیں ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر اوچڑ جائے گا اور باسے لے گا ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہم مارے کاتو نہ اس کو اپنا مقابل اندالہ کرو جب میرے ساتھ تمہارے اختلاف کی سوئیت ہے کہ میں بھی کوئی اگزش کروں تو یہ سارے فتو ہے ساری گالیاں سارے مرڈر ٹی میرے لیے رہ گئے کچھ اصلا پہلے مفتی ملیب صاحب نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پریشانی سے بات کرتے رہے ہیں کرتے رہے گے کرتے رہتے ہیں اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹی دیکھا ہوگا کہ انجیر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں ایلی سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ ایراس منا جائے رکھنا چاہتے ہیں آپ کو محکم نہیں آیا کوئی آپ اسے پیغام بات کرنا چاہیں گے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہم اپنے محکم نہیں رہتے اور ہم اپنا محکم اپنے پریشانی سے پیش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمرا نام لیں تمہاری اور شورت ہو اور لوگ نو تمجھے ہو اس لئے ان کی اپنے پریش کوئی دیری ہوگی اور ہم اپنے پریفارم سے مصبت انداز میں اپنا پہنم پہنچاتے رہے ہیں پہنچاتے رہیں گے ہی لوگ پیشور لوگ ہیں جن کو مرالبازی کا بہت شوک ہے ہم نے دبال لگتے رہے ہیں حالانکہ کبھی ان کی طرح سے کوئی علمی جواب نہیں آیا اب یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے نہ ہمارے کسی رکھن کو مسئلہ ہے بھائی اگر یہی بات ہے تو یہ کچھ ارسا پہلے تمہارے نائب امیر پیر زہیر الحسن صاحب حفظ اللہ تعالی مجھے بار بار دھنکیوں کو لگا رہے تھے پہلے ان کی ویڈیو اپ لوڈ ہوئی اور انہوں نے مجھے غلام آمد کاریانی دچال کے ساتھ میں لائے اور کہا کہ اسے گریٹ بریٹر نے پناہ دی تھی انجینئر صاحب کو آج کی اسٹیبلشمنٹ نے پناہ دی ہوئی ہے انگریز نے اگر مسئلہ نہیں تھا تو کیوں یہ اس نے بات کی چلے کہ وہ جذبات میں اسے گزتگو نکل کی اس نے پیشلی پر ایک بلد بڑے جلسے میں دوبارہ سے اس نے ویڈیو رکارٹر بھائی اس نے کہا کہ اگر انجینئر اپنے آپ کو واقعی حق پر سمجھتا ہے نا تو اسے پاننے والے اسے پناہ دینے والے اسے بائد دکارے میں پاکستان کیوں پر لے کر رہے ہیں مجھے تو چھوڑ دو ان کے بڑوں کو کیوں نہیں میں پاکستان بلواتے ہو پتہ چل گیا کہ انہیں خطرہ کیسے ہیں انہیں خطرہ نہیں گے کیوں سا رہے پھنی دکانےوں نے انہیں خطرہ ہمارے سے اور بلکہ صحیح تک پہنچھو کہ تمہیں ہم سے ہی خطرہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی ہم بھی بریلوی رہے ہیں ہم سے درنا چاہیے تمہیں گھار کا بھیدی لنکہ ڈھائی یہ وہ والی بات ہے پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے چھوڑ دو تو اپنے باپا جانی کو تو امیرے لے سنت کو جو پیمری پاس بھی نہیں ہے خود ہم نے بتایا کہ میں نے کبھی کسی مدرسے کا موں نہیں دیکھا نہ مدرسے سے پڑے میں ہے سکول سے بھی کوئی تین چارج ماتے پڑے میں خود بتا رہے ہوں اور وہ میرے لے سنت ہے علماء بھی ان کے ہاتھ چھوڑتے ہیں اور اجیر صاحب سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں گی لوگ ڈاکٹر ساکر نائب کے پاس کوئی مزبی ڈگری نہیں ہے قرآن بھی مشہور پڑتے ہیں لیکن ان کی باتیں ہم قدر کرتے ہیں لیکن بابیوں نے کبھی نہیں کہا ڈگری نہیں ہے اسے دین کا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے فرتش کوئی ست میں ہے یہ ڈگری کا مص اللہ سے مرسے کیوں ہوتا ہے مرسے ڈگری کا نہیں ہے گلل ribs کوئی ہوتا ہے پائی کیا ہے تو اڈگ رہک نے بابا نوٹ پائی کیا اے خود تانی کے سین باس radius تھڈکال نہیں اس لیا یہ مص اللہ ہے اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ہمارے ارکان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لگاؤں گھلو اپنے نائب امیروں کو اور حالت یہ ہے کہ مجھے دھنکی لگا کے ایک ہفتے بعد خود خائم ہوا ہے اب یہ در چھپا ہوا ہے وہ خبر آئیتی نے شروع میں کوئی اور پکڑا گیا تھا یہ بھی در چھپا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں گرفتاری دو اگر تیری زمانت کرا لے گادر میں یہ نہیں گرفتاری یہ صرف گدر بگیاں ہوتی ہیں ان کی اندر سے اتنے دربوگ ہوتے ہیں بھائی مجھے ماں کر دو بھائی میرے موں سے نکل گئی گلتی سے آسکوا کبھی کسی کو جب کو نہیں بہتا ہوں بھائی میں نے بھائی کبھی سوری بھائی میں سے گلتی ہوں بھائی پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں پھند کو چونک لوں گا اب علاوات کا ایک دن جیل کا ایک دن گھارتے ہیں تو سارا عشق نکل جاتا ہے اس ایک لکسن کوئی دیں لے نا مجھے دمکین لگا رہا تھا خود آئے ہو گیا ایک جنرل کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے بارڈر پر خود لڑے اس کا کام ہے تسلی سے بیچے کمرے میں بیٹھے اور اپنی فوج کو لڑائے اور میں تو اپنی فوج کو نہیں لڑاتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی سوشل میڈیا پر میری ویڈیوز ہی شیئر کریں کسی کو اپنا چیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں اتنی تڑ نہیں ہے قرآن و سنت آپ کو شیئر کروائیں ٹھیک ہے میں نے تو ایک فیصلہ کیا کہ اپنی جان ہتہلی پر رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا چھوڑا ذہن ہی رکھنا ہوں جس جس نے غداری کی ہے لے دے جانگا ہوں انشاءاللہ میں نے ابنیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہم مارے کارکنان اس کو اپنا مدد مقابل وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے آٹھ نو سال تک میری ویڈیوز بغیر تھام نیل کے اپلوڈ ہوتی ہیں آٹھ بھی میری پانی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب آپ کو بتا دے گا آٹھ نو سال میں نے تو اپنی تصویر نہیں لگائی کبھی مجھے تھام نیل نہیں بنانا تھا 2016-2017 میں میں تھام نیل بنانے سیکھے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھیں آلموسٹ 2009 سے سیکڑڈ ویڈیوز تھیں تھام نیل نہیں تھے میں نے تمہارے شکلے لگا کے ساتھ کو ویوز لینے تھے تصویر ہے کسی مول بھی کی کوئی تصویر نہیں مسلا 71 بی جو تھا اس کے بعد بھی سیدھنا ہوتا ہے جب انہوں نے تنگ کیا تو پھر میں نے کیا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اور تمہاری تو اپنی تصویروں کے ساتھ دو ڈیسو ڈیوز آئے ہوتے ہیں کسی نے اپلوڈ کیا ہے 35 ڈیوز ہیں کسی کے 240 ڈیوز ہیں اور ماری ویڈیو بھی جب اپلوڈ ہوگی تو دیکھ لیے گا مجھے کیا ضرورت تھی ویڈیوز لینے کی تمہارے تو اپنے ویڈیوز نہیں آتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ اور اگر کسی کو شاہ کیا نا تو ہمارے ہدایہ پورٹر چینل پر جائے کسی مول بھی کی تصویر نہیں ہے ملئے اس میں ویڈیوز ہیں صرف میری تصویر ہے اگر تمہاری تصویر کے ذریعے مجھے ویڈیوز ملتے ہیں تو ادھر کیوں آئے میں لوگوں کو پتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آکے بیٹھ کے بات کریں جس دن انہاں دل ہوئے اور بڑی دور ہی گالے چھاڑے دکتا کوئی چھاڑے بال نہ بھی بے گئے سامنے پھر اس دن گال ہوئے گی جو مرد ہوتے ہیں ان کا پتا چلتا ہے جب میدان میں اترتے ہیں تو میں اسے اس وقت مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے گا تو بال آنگی میرے نل سامنے بیٹھے گا تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ بیٹھے تو میں اس دن اسے مانوں گا آپ مجھے بتائیں حافظ صاحب رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی نے یہ اپنی زبان سے بات کی ہے کہ میں جینئر کو اس وقت مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے اب اس دعوے سے ان کو بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ساتھ بولا تھا کہ جنیاں دا میدان بیٹھا لگتا ہے یا نہیں جوانوں کا پتا چلتا ہے جب وہ میدان میں اترتے ہیں یہ بات انہوں نے خود کی ہے تو صاحب رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی کے اس چیلنج کو میں قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اس براؤن پگڑی کے ساتھ انشاءاللہ یہ پہنکے بیٹھوں گا سامنے لوگوں میں پانچ گستہانہ بارتیں ان کے پانچ جھوٹے دفاع اور ان کے جواب بھی رکار کروانے لگوں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ کروا چکا ہوں لیکن میں آج مختصر کرواؤں گا تاکہ یہ paper scout ہو جائے پھر یہ بھاگنا سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بات کرنی ہے وہ بات بھی بتا رہا ہوں تو جڑا بڑھ میں اونکار تیاری نہیں کہ میں وہ ہی تیرے اب جانا لگا کر رہا ہوں کہ سب تو بڑا ہوئے ہاں ظاہر ہے خود چیلنج کھا کے باگ ہے نا کرچیا ٹھیک ہو گا کیونکہ تری خواہش ہے میں آج انزین نہیں کرتا ورنہ مجھے ایک گھنٹا اور لگ جائے گا وہ ویڈیوز تو دیکھ نہیں وہ پانچ مال ہیں میں نے جو نہ دیئے میں میں صرف اجمال میں بتا دے تو ایک تو چیستی رسول اللہ والا اور اللہ حضرت سے ثابت کی ہے چیستی رسول اللہ نمبر ٹو تھانوی رسول اللہ تو سوچ رہاں گا تھانوی رسول اللہ کیوں اس لیے کہ اب کس مو سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چیستی رسول اللہ کا دفاع کرے گا لہٰذا یہ بھی بریلیوں کے خاتم ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عمام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دے بنی ہوگا تیسرا والا تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے چوتھا ہمالا تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے کشم مجوب میں تیرے داتا سامنے لکھا اگر انہوں نے لکھا ہے ہم تو اس نے ذاں رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامد کے اوپر حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے اسے شادی کر لی سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے ساتھ کو ثابت کرنے کے لیے تو رات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت دعود علیہ السلام کی صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا اور پانچمہ حوالہ یہ ہے کہ کشم مجوب میں اور تذکرہ تلالیہ کے اندر امام علیہ السلام کی طرف انہوں نے منصوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سے میٹی ہیں یہ گستاخانہ خواب شتانی خواب کہتے ہیں نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہیں ہم کم کہہ رہے کنٹرول ہے تم لوگوں تو اپنی بداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہیں خواب پہ کہاں سے ہوگا لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہے کہ ہڈیاں کیا نبی علیہ السلام کی قبریں موارک میں ہڈیاں یہ پانچ حوالے میں سال ہا سال سے پیش کر رہا ہوں ان پانچ حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا اگر کسی کوئی جواب چاہیے تو وہ سب کچھ ماں پر موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہیں ان کے پاس کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم ان میں سے نکل گئے ہیں کیونکہ وہ بھی کہ دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و اصحابی محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعینا الى یوم الدین آمین